بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں آج شیئر کر رہی ہوں ایک مزیدار سی ڈرنک کی ریسپی یہ وہ ڈرنک ہے جو ریفریشنگ بھی ہے ہیلڈی بھی ہے اور ذائقے میں تو لا جواب ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دو سے ڈائی گلاس پانی کو بوائل ہونے تک پکا لیا ہے اور اب اس میں تین چمچ ساگو دانا ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے یہ دس سے بارہ منٹ میں اچھی طرح ٹرانسپیرٹ ہو جائے گا ساگو دانا کو جب کبھی آپ کو جلدی ہو پکانے کی تو آپ اس کو تھنڈے پانی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پہلے سے بھگو کر رکھ دیں تو جب آپ اسے پکائیں گی تو آپ کو صرف دو سے تین منٹ ہی لگیں گے یہ ٹرانسپیرٹ ہو جائے گا تو تقریباً دس منٹ کے بعد ہی یہ اچھی طرح ٹرانسپیرٹ ہو چکا تھا اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر تھٹا پانی ڈال دیں گے تاکہ کوکنگ کا عمر رک جائے تین گلاس شربت بنانے کی ریسپی ہے اس کے لئے میں نے سات سے آٹھ اسٹوپری لی ہیں اور اسے جوسر جگ میں ڈال لیا ہے اب اس میں میں ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں ایڈ کروں گی پانی میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے میں نے تیڈ روپ ایک یوز کر رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے تو پانی اس میں مکس کرنا ہی تھا تو میں نے اس میں مکس کر لیا ہے تاکہ جب ہم چھانیں گے تو اچھی طرح چھان جائے گا میں نے اس میں تھوڑی سی چینی بھی ایڈ کر لیا اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ اب ہم اسے گرائنڈ کر کے چھان لیتے ہیں اب ہم اس میں دو گلاس دودھ ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ فریش دودھ بھی لے سکتی ہیں اور اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں روح افزہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اب ہم اس میں ساگو دانہ کے جو پالس ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے طرح مکس کر لیں گے ڈرائی فروڈ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ ایڈ کر سکتی ہیں میں نے دو ٹیبل سپون بادام کٹ کر ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اسے اچھے طرح مکس کر لیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ہیلتی ٹرینگ پند کا تیار ہے اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے گرمیوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور خاص طور پر رمضان میں روجہ داروں کے لیے تو ضرور بنائیے گا اپنی دعا میں بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ